موسیقی 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 السلام علیکم ویور کیا علام ایر کرتا ہے آپ ساتھ ساتھ کیریس ہیں ہم بھی کیریس ہیں آج کے ماری جو ریسپی ہے وہ ہے آلو میں تھے اور ساتھ اس میں مٹر اس میں جو حضرور ہے چیزیں ایڈ کرنی ہوتی ہیں اس میں میں نے سب سے پہلے تین پاؤ آلو لی ہیں ڈیڑھ کلو میتھی لی ہے اور پاؤ مٹر ہیں سال میں یہ حریم مرچے ہیں جو نارمل سپائیسی ہیں اپنے صاحب سے آپ آپ نے جتنی سپائیسی حریم مرچے استعمال کرنے وہ کر سکتے ہیں اور یہ سال اس میں کڑائی مسالہ ہے ایک چمچ کڑائی مسالہ ہے اور ہاپ سپونج لار مرچے ہیں اور حضبے ضرور حلدی پورڈر ہے ایک سپونج ہے یہ پیسہ دنیا سوکا دنیا ہے اور یہ نارمل سا میں نے یہ تھوڑا سا زیرہ لیا اور حضبے ضائع کا نمک میں نے اس میں ایڈ کرنا ہے اور سال میں یہ ادرک لسن کا پیش ہے آئیں آج کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور اسے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے کڑائی اوپر چلا دیا ہے اور نارمل سا فلیم راکھ ہے تھوڑا سا تیر فلیم کر کے اسے آپ اس میں سب سے پہلے ادرک لسن کا پیش ملائیں گے تقریباً دو سپون اپنے درک لسن کا پیش ڈال لیں اور اسے آپ نے فرائی کرنا ہے اسے آپ نے حلاتے رہنا ہے آج سا موو کرنا ہے اسے مکس کرنا ہے تاکہ یہ جال نہ جائے اور اس کی رنگت کو آپ نے تھوڑا سا ہلکا سا مائنر سا اپنے چینج کرنا ہے اب دیکھیں اس کا بالکل کلک جو انہیں چینج ہو گیا ہلکا سا لائٹ براؤن ہو گئے اور اس کے بعد آپ نے یہ مسالے اس میں ایڈ کرنے اور اس سے اچھی طرح آپ نے موو کرنا ہے ہلانا ہی سے مکس کرنا ہے یہ آپ کا جو مکس مسالہ جو نہ تیار ہو گیا ہے ادرکہ پیش کے ساتھ اوائل میں اب اس میں آپ نے میتھی ایڈ کرنی ہے جو کہ میں نے دو کے رکھی ہوئی تھی ایک چیز کا آپ نے خاص کیا رکھنا ہے کہ میتھی کو اچھی طرح آپ نے دو رہا ہے اس میں اس میں کچھرا بہت زیادہ تھے مٹی بہت زیادہ تھے جب یہ آپ کے کھیتوں سے ادھر شہروں میں آتی ہے منڈیوں میں تو اس میں مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اسے آپ کوشی کریں اسے کاٹنے سے پہلے اس کے نیچے والا جیس ہے اسے اچھی طرح دولے پانی کیسا اور اس کے بعد جو ہے نا آپ اسے کاٹنا شروع کریں کاٹ دیں کاٹنے کے بعد جو ہے نا اسے اچھی طرح آپ نے دو نا ہے مکس اسے مکس کر کے اچھی طرح دو نا اسے آپ نے اب آپ نے اس میں یہ کڑائی مسالہ ایڈ کر دینا ہے ہز بے ذائقہ جو آپ کو مناسب لگے اور اس میں آپ نے یہ اب تین تین ہری مرچیں جو ہے نا یہ اس میں ایڈ کر رہے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق اب اسے آپ نے اسے مکس کرنا ہے ایک بات کا خیار رکھنا ہے کہ نیچے جو ہے نا یہ ساتھ چپک نہ جائے یہ دیکھنا ہے ادھر سائر سے یہ لال ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ آپ نے اس میں پانی ایڈ کرتے رہنا ہے اور اسے اچھی طرح فرائی کرنا ہے آئل میں اور ساتھ تھوڑا سا پانی بھی آپ مکس کرتے رہے ہیں کیونکہ یہ جال نہ جائے یہ دیکھیں یہ پانی تھوڑا سا میری کرنے لگوں اس میں جو بھی آپ نے ایڈ کرنا ہے اپنے ضرورت کے مطابق حسب زائقہ اپنے نور میری مسالے کا استعمال کر لیں اگر آپ کڑھائی مسالہ سمجھتے ہیں کہ کڑھائی مسالہ ہم نے اس میں نہیں ڈال لیا کڑھائی مسالہ اسی لئے ڈالا گیا کہ کڑھائی مسالے کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بن جاتا ہے کسی بھی ریسپی میں آپ کڑھائی مسالہ ڈالیں گے نہ اسے اس کا ٹیسٹ جو ہے نا سبزیوز سے بہتر اس کا ٹیسٹ بن جاتا ہے بس اسے آپ نہلاتے رہنا ہے ایسا ایسا وہ تھوڑا سا پانی سے میری کرویں آپ تاکہ یہ پکتی رہے اب اسے آپ نے اوپر سے خربانگ کر رہے ہیں اور وقفے وقفے کے سانے اسے آپ نے چیک کرتے رہنا ہے دو دو منٹ کے بعد اب اسے دوبارہ چیک کرتے ہیں اسے موو کر کے دیتے ہیں کہتے ہیں یہ دیکھیں ویور اس کا اس کی رنگت اور اس کی خوبصورتی آپ کو ہوتی پتہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنی جانا اصل حالت سے بہتر باندھ رہی ہے وہ پاک رہی ہیں اچھی طرح بکس ہو رہی ہیں اب اس میں آپ نے مٹر ایڈ کر رہے ہیں اسے پکنے میں اچھی طرح اس میں اتنی اچھی سمیل آرہی ہے خشبو آرہی ہے کہ وہ میں ہی بتا سکتا ہوں کہ آپ اس میں کتری اچھا جو انا زائقہ اور اس کا ٹیسٹ کا جنرک پتہ چاہ رہے ہیں مجھے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں پھر دوبارہ اور اوپا سے ڈکن رکھ دیتے ہیں اب کڑائی کا ڈکن اٹھا کے دیتے ہیں اس کی کیا پوزیشن ہے یہ دیکھیں بھی ہو رہا ہے اصل میں یہ نا کڑائی ریسپی ہے آلو میتھی کڑائی ریسپی اس کا اصل نام جو نا آلو میتھی کڑائی ریسپی ہے اسے کوشی کریں جب بھی آپ بنائیں اسے کڑائی میں اسے بنایا کریں اور اگر آپ چاہیں تو اس میں کنور کیوب جو نا وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں صرف مسالے اس میں کام آپ کو ایڈ کرنے پڑے گے تھوڑے تھوڑے سے بقائے اس میں آپ نے صرف کنور کیوب دو کیوب جس میں ایک دو پیس جو ہوتا ہے ایک کیوب میں آپ نے وہ اس میں ایڈ کرنے ہیں اور اس کا ٹیسپ بن جانا ہے اس میں تھوڑا سا پانی سوی ڈال دیں تھوڑا سا پانی ڈال کے اسے مکس کرتے ہیں کیونکہ ابھی مطر کچھے ہیں سہی طرح پکے نہیں مطر اور میتھی بھی ابھی نارمل آلت میں اچھی طرح یہ پکی نہیں ہے اس سے جتنا بھی کوشی کریں پکائیں گے اتنی ٹیسٹری زیادہ میتھی بنے گیا آلو میتھی کیونکہ مطر کی جو رنگت ہے وہ بتا رہی ہے ابھی تک جانا مطر کچھے ہیں سا سا مطر بھی گھل جائیں گے اور میتھی بھی پک جائے گی اس میں تھوڑا سورپانی ایڈ کرتے ہیں اور اسے اوپر سے بہت دیتے ہیں اب ہم اس کے ڈکن کو اٹھا کے دیتے ہیں یہ کیونکہ کس کنڈیشن میں ہے یہ دیکھیں ویوئر اس کی رنگر کتنی ماشاء اللہ چینج ہوگئے الحمدلللہ سبحان اللہ اور کتنی پیاری بن گئے میں اس میں اس میں خاص چیز کا کیا رکھنا اپنے آئل اس میں کام نہیں ہونے دینا کیونکہ یہ زیادہ آئل میں اسی خوبصورتی نکلتی ہے جتنی زیادہ یہ آپ اسے بنائی کریں گے اتنا زیادہ اس کا کلر چینج ہوگا اور اسی اتنی زیادہ خوبصورتی نکھر کے آپ کے سامنے آئے گی اب آپ نے اس میں آلو ایڈ کرنے جو کہ میں نے پہلے کاٹ کے دو پر رکھے ہیں یہ تقریباً تین پاو آلو ہے ڈھیڑھ کلومیٹی میں آپ بے ضرورت اس میں آلو کام بھی کر سکتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ ہی ڈپینڈ کرتے ہیں آپ نے اسے اچھی طرح لکس کرنا ہے آپ اس میں کریم کا بھی سمال کر سکتے ہیں بزار سے جو ڈبے کی کریم ملتے ہیں وہ بھی اس میں آپ ڈال سکتے ہیں اس سے یہ ہے کہ آپ کی جو ہیں میتھی اور زیادہ بہترین جو کر خوبصورت کر کے بن جائے گی اور وہ بہت ٹیسٹری زیادہ بن جائے گی اور کریم کی وجہ سے اس میں اور زیادہ ٹیسٹ آ جائے گا تھوڑے سے اور آلو اس میں ایڈ کر دیتا ہوں آپ نے بناتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں آلو زیادہ ڈالیں کام ڈالیں یہ آپ ہی ڈپینڈ کرتا ہے کام بھی ہو جائے تو وہ بہتر ہے زیادہ بنے چاہیے اب اس میں ایک گلاس پانی ایڈ کرتے ہیں یہ دیکھنے بھی ہوئے اس میں تھوڑا سور پانی تقریبا نادہ گلاس ڈال دیتے ہیں پانی اس میں آپ نے زیادہ نہیں ڈال دا ہے اور آلو کارتے وقت آپ نے ایک چیز کا خیار رکھنا ہے کہ یہ جو ہے نا آلو کی موٹائی جو ہے نا زیادہ نہیں ہونی چاہیے یہ دیکھیں سیم آلو جو ہے نا آپ کاٹے ہیں بس اسی سائلے بھی کاٹے اگر بڑا چھوٹا ہوگا جو چھوٹا آلو ہے وہ گل جائے گا ہے اور جو بڑا آلو ہے وہ نہیں گلے گا اس طرح کچھ آلو کچھ پکے آلو رہ جائیں گے بیچ میں دیکھیں اب آپ نے اسے پکنے دینا ہے اور اس کے اوپر نارمک آپ نے ایسے کر کے ڈکٹ دے دینا ہے اگر آپ بند بھی کرنا چاہیں تو کار کر سکتے ہیں اس سے یہ کہ یہ جلدی باپ میں جو ہے نا سٹیم میں جلدی پک جائیں گے آلو اور بہتر ہے آپ اسے اتنا کھلا چھوڑ دیں اور نیچے سے اس کی فلیم تھوڑی چیز زیادہ کرنا ہے تاکہ اچھے طریقے سے جلدی پک جائیں آپ اس میں آپ لیمو بھی ڈال سکتے ہیں یہ میں نے چھوٹے درمیانے سائز کے تین لیمو لیے ہیں وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اور زیادہ بہتر ٹیچ چاہیے تو اس میں آپ اچار کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا اس سائز آپ اس کا آخری مراحل میں پکنے کے آخری مراحل میں پک جائے گی آپ سے پھر مل رہے ہیں ہیلو ویورر لگتا ہے ہماری میتھی جو بلکل تیار ہے چکی ہے آلو بھی گال گئے ہیں نارمل سائز کی آلو میں نے پکایا ہے تاکہ زیادہ نرم بھی نہ ہو اور بہتا آلو جانا ہلوا بھی نہیں ہونے چاہیے یہ دیکھیں ویورر کتنی خوبصورہ میتھی تیار ہوئی ہیں اب اسے نیچے سے فلم آف کر دیتے ہیں اور کسی اچھے سے برطن میں اسے تھوڑی زیادہ ٹھنڈا ہونے دیں اس کے بعد میں اسے کسی برطن میں اسے نہ ڈال دیتے ہیں اگر آج کی ہماری ریسپی آپ کو ویورر اچھی لگی ہے تو کومنٹ سیکشن میں آپ ضرور کومنٹس کر کے بتا سکتے ہیں اور اسے سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس کا طریقہ پتا چل سکیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بلتے ہیں اب نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اوکے اللہ حافظ جی ویورر اب ہماری ریسپی بالکل تیار ہے ہم نے کڑائی سے نکال کے اسے شیشے کے بول میں ڈال دیا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ ہماری ریسپی کیسے لگیا کہ اس کے بنانے میں آپ کو کوئی مسئلہ ہے ہلو ویور اب ہماری ریسپی بالکل تیار ہے ہم نے کڑائی سے نکال کے اس کو شیشے